آرمی چیپ کا دوانہِ مراکش، سپا سالار نے سربراہ, نیشنل ڈیپنس اور دیگر آہم شخصیات سے ملاقاتیں کی جنرل کمر جاوید بازوہ نے کہا، پاکستان نے دنیا کو دہشت گردی سے نجاب دلانے کیلئے آہم کردار ادا کیا پاکستان مشکل وقت میں مراکش کے ساتھ کھڑا رہے گا آرمی چیپ کا دوانہِ مراکش، سپا سالار نے سربراہ, نیشنل ڈیپنس اور دیگر آہم شخصیات سے ملاقاتیں کی جنرل کمر جعوید باچوہ نے کہا پاکستان نے دنیا کو دہشتگردی سے نجات دلانے کے لیے اہم کردار ادا کیا پاکستان مشکل وقت میں مراکش کے ساتھ کھڑا رہے گا آرمی چیف جنرل کمر جعوید باچوہ نے مراکش کا چار روزہ سرکاری دورہ کیا جس کے دوران اہم شخصیات سے ملاقاتیں کی گئی دہشتگردی کے خلاف جنگ و آرامن کے لیے پاکستانی کاوشوں کو بھی اجاگر کیا جبکہ باہمی سیکیورٹی اور انصداد دہشتگردی تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جعوید باچوہ نے سرکاری دورے میں مراکش کے قومی دفاع کے وزید عبدالطیف سے ملاقات کی جس میں مراکش کی فوج کے جنرل عبدالفتہ بھی موجود تھے ملاقات میں دو طرفہ دفاعی تعاون اور علاقائی امن و سلامتی پر بات چیز کی گئی آرمی چیف جنرل کمر جعوید باچوہ کی ملاقاتوں میں پاک مراکش سیکیورٹی تعاون مشتر کا تربیت اور انصداد دہشتگردی میں تعاون پر اتفاق کیا گیا ہے اس موقع پر آرمی چیف جنرل کمر جعوید باچوہ نے کہا پاکستان ہر مشکل گھڑی میں مراکش کے ساتھ کھڑا رہے گا آئی ایس پی آر نے مزید کہا کہ آرمی چیف نے مراکش کے ملٹری کالج کا بھی دورہ کیا ہے جہاں آرمی چیف نے ملٹری کالج میں سیکیورٹی ماحول اور درپیش مشکلات میں پاکستان کے کردار پر اظہاریں خیال کیا ہے آرمی چیف نے خطے میں دہشتگردی کے خلاف پاکستان کی کامیابیوں کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہا پاکستان نے دہشتگردی کے خلاف پرنٹ لائن سٹیٹ کے طور پر اہم کردار ادا کیا اور بڑی قربانیاں تھی پاکستان نے دنیا کو دہشتگردی سے بچانے اور خطے میں امن کے لیے اہم کردار ادا کیا